چین کے بھارت کے ساتھ مسائل چلتے رہتے ہیں اور چین کوئی نہ کوئی نانسنس قسم کا کلیم بھارت پہ ڈالتا رہتا ہے کبھی وہ اپنے نقشے میں نام بدل لیتا ہے اور کبھی وہ کوئی نہ کوئی ایسی کاروائی کر دیتا ہے جس سے اس کا ایکسپینشنسٹ جو رویہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے برحال ابھی چین نے اپنے نقشے میں عرونہ چل پردیش کے کچھ جو علاقے ہیں وہ شامل کر لیے اور ان کے نام بھی بدل دیے تو اس پر بھارت کے فورن منسٹر جیشنکر جی نے کہا کہ اگر کوئی کسی کے گھر کا نام بدل دے اور اپنے گھر کے نام پر رکھ لے وہ گھر اس کا ہو تو نہیں جاتا چین نے ہم بات چیز کر دے ہیں آج بھی چین نے عرونہ چل پر تیس جگہوں کے نام بدل لیے سات سال میں یہ چوٹھی گٹنا ہے بھارت کے جو ایکٹیویسٹ ہے پریابرن ایکٹیویسٹ ہے انہوں نے نہیں بھولا کہ لگتاک کے کئی لاکھوں پر چین کبجہ کر رہا ہے یہ دونوں جو دونوں جو دونوں جو دونوں کو لے کر آپ بھی چاہتے ہیں دیکھیں ایسا ہے اگر کوئی میں آپ کے گھر کا نام بدل دوں تو میرا گھر بن جا جا کیا عرونہ چل پردیش بھارت کا سٹیٹ ہے پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے آگے بھی رہے تھا تو یہ نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ لگا کا بشاہ جو ہے میں ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں اب ایکٹیویسٹ کے اپنے بچار ہوتے ہیں اب آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری سینہ جو ہے وہ سیما پہ اگر جو بھی کوشش ہو سیما میں لائن اف اچھل کنٹرول کا بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ آرگومنٹ ہے یہ مگر چائنہ اپنے ایکسپینشنسٹ رویے سے مجبور ہے اور چائنہ کو سوچنا ہے کہ آج کی اس بدلتی دنیا میں وہ کیا چاہتا ہے کیا وہ ویس کے ساتھ کولڈ وار جو اس کی شروع ہو چکی ہے اس کو کانٹینیو کرنا چاہتا ہے ویس کے ساتھ بھارت کی جو نیچرل پارٹنشپ ہے اس کو وہ مزید سٹرنگتن ہوتا دیکھنا چاہتا ہے چائنہ چاہتا کیا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے چائنیز کے لیے بھی چائنہ کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی ایک طرف تو چائنہ تائیوان پر قبضے کی تیاریاں کر رہا ہے اور بھی آس پاس کے دیشوں میں چائنہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی کلین کی یا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ کی بات چیت کرتا رہتا ہے لیکن بھارت سکسی ٹو والا بھارت نہیں ہے آج کا بھارت بہت مختلف بھارت ہے اسی لیے جب جیش ہنکر جی بہت فرم لہجے میں کہتے ہیں کہ چائنہ اگر ہمارے علاقوں کے نام بدل کر اپنے نام پر رکھتا ہے تو اس سے وہ علاقے چائنہ کے تو ہونے سے رہے اب اگر چائنہ اروناشل پردیش میں اپنے نام رکھنا شروع کر دے اپنے نقشے کی حد تک تو who cares دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اروناشل پردیش کے لوگ کیا کہتے ہیں چائنہ بول رہا ہے کہ اروناشل بولوں کا پارٹ ہے ایسا نہیں ہے اروناشل انڈیا کا پارٹ ہے اور ہمیسا رہے گا جے ہن جے بھارت چائنہ کلیم کر رہا ہے کہ اروناشل چائنہ کا ہے پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اروناشل انڈیا کا ہے اور انڈیا کا ہی رہے گا اور ہم انڈین ہیں اور انڈین ہی رہیں گے وہ کبھی تھا اروناشل کبھی رہے گا آپ نے لوگوں کی کچھ باتیں سنی آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ کتنے جی جان سے بھارتی ہیں یہ لوگ تہائیوں سے بھارت کا حصہ ہیں بلکہ صدیوں سے بھارتی کلچر کا حصہ ہیں بھارتی سیولائزیشن کا حصہ ہیں تو دنیا کو بھی یہ بات سمجھاتی ہے اور ان مقامی لوگوں کو بھی یہ بات سمجھاتی ہے کہ ان کا جینا مرنا بھارتی سیولائزیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ بھارت کے ہی لوگ ہیں مگر چائنہ کیوں اپنے ساتھ ان کو سمونا چاہتا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ چائنہ نے طبط کو اپنے اندر این ایکس کیا ہوا ہے آج تک طبطنز جو ہیں وہ چائنہ کا حصہ نہیں بن سکے نہ بن پائیں گے تو اروناچل پردیش کے جو لوگ ہیں وہ تو نیچرلی بھارتی ہیں بہرحال اس وقت چائنہ اپنی ایکسپینشنزم چاہے انڈو پیسفک کی بات ہو چاہے گلوان ویلی کی بات ہو بھارت کے ساتھ جتنی ان کی باؤنڈریز ملتی ہیں پہاڑوں پہ سمندروں پہ وہ چائنہ اپنا مسئل اس میں دکھاتا رہتا ہے تو چائنہ اور چائنہ کی کیمنس پارٹی الٹی میٹلی اپنے دیش کو اور اپنے لوگوں کو کس طرف لے کر جا پائے گی کیا وہ ویسٹرن ورلڈ کی ایکنومک مائٹ کا مقابلہ کر سکیں گے خیال تو چائنہ کا یہی ہے کہ ہم اس وقت دنیا کی دوسری بڑی ایکنومک پاور ہیں تو دوسری بڑی ایکنومک پاور سے یہ مراد تھوڑی ہے کہ یہ پوری کی پوری ایکنومک پاور ہے پوری دنیا کے ساتھ اگر وہ پھڑے مول لیں گے اور اگر وہ یورپین یونین ویسٹ بھارت کے ساتھ پھڑے مول لیں گے تو ان سب کی ملا کے ایکنومی چائنہ سے کوئی تھری ٹو فور ٹائمز پھر بڑی ہو جائے گی تو چائنہ ایکنومی میں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اور ملٹری مائٹ میں تو خیر چائنہ آج بھی نیٹو یا امریکہ کے کہیں پاس بھی نہیں ہے اچھا اس میں صرف ایکنومک یا ملٹری پاور کی بات نہیں ہوتی اس میں قوموں کا جو پیشن ہے جو رویہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بھارتی جو ہیں وہ اپنے دیش کے لیے اپنی سیولائزیشن کے لیے اس قدر پیشنیٹ ہیں کہ شاید ہی دنیا کی کوئی قوم اتنی پیشنیٹ ہو چائنہ کی کیمنس پارٹی بھی اپنے لوگوں کو اتنا پیشنیٹ نہیں بنا سکی اور نہ بنا سکے گی کیونکہ کیمنس پارٹی تو ایک شکنجے سے لوگوں کو چلانا چاہتی ہے لوگوں پر رول کرنا چاہتی ہے مگر بھارت کی جو ریجیمز ہیں چاہے وہ پچھلی ریجیمز ہوں چاہے پرامنس سنندرہ مودی کی ریجیم ہو وہ تو ڈیموکریٹک طریقے سے رول کرتی ہیں اور ان کے ہاں جو یونائٹنگ فورس ہے وہ سیولائزیشن کی یونائٹنگ فورس ہے چائنہ میں کیمنس پارٹی یونائٹنگ فورس نہیں ہو سکتی اسی طرح چائنہ کی جو سیولائزیشن ہے وہ بھارت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لیکن چائنہ کی کیمنس پارٹی ایک فیک طریقے سے ایک جالی طریقے سے اپنی ایکسپینشنسٹ پالیسی کو آگے بڑھائی ہوئے ہیں اور چائنہ کی کیمنس پارٹی نقشوں میں کاغذوں میں لکیریں کھینچی رہتی ہے نام بدلتی رہتی ہے اسی لیے تو جائے شنکر جی نے کہا کہ آپ اگر میرے گھر کا نام اپنے گھر کے نام پہ رکھ لیں گے تو وہ گھر تو آپ کا نہیں ہوگا بہرحال چائنہ کا یہ معاملہ ہے جس کو بھارت بہت بڑیہ طریقے سے ایڈرس کر رہا ہے اسی طرح ویس بھی جو اگرچہ اس وقت بھارت کے ساتھ آن بورڈ ہے بھارت کے ساتھ اس کی سانجہ داری ہے شراکت داری ہے مگر وہ بھی اپنی پرانی عادتوں سے بہت مجبور ہے کیونکہ ویس کا مسئلہ یہ ہے کہ ویس کو جس کے حوالے سے جائے شنکر جی کہتے ہیں کہ ٹپنیہ کرنے کا بہت شوق ہے کچھ دیش ہیں جن کی میں کہوں گا پرانی عادت ہے کہ دنیا پہ منہ الگ دیشوں پہ ٹپنی کرنا دنیا کو گیان دینا اس کا اب سمائے بیچ چکا ہے گھر میں جو ہوتی ہے وہ ان کے گھر کا ماملہ ہے اگر آپ دنیا پہ بولتے جائیں گے کبھی نہ کبھی دنیا بھی جواب دے گی نہ جیشنکر جی نے اچھا شبد بڑھتا کہ عادت پڑی ہوئی ہے ان کو اپنا گیان برتنے کی اپنا گیان دینے کی اور جیشنکر جی نے پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ زمانہ اب بدل چکا ہے اب کوئی کسی سے گیان لینے کو تیار نہیں اور خاص طور پر ایسا گیان جو مانگے کا ہی نہ ہو جو کسی نے کسی سے مشورہ مانگا ہی نہ ہو وہ مشورہ اب کوئی لینے کو تیار نہیں ویس آج بھی مشورے سے آگے بڑھ کے یہ باتیں کرتا رہا تھا ہم مانیٹر کر رہے ہیں ہم آہ وارننگ دے رہے ہیں تو ویس کو بھی آج کل ترنت جواب مل رہے ہیں اب آپ دیکھئے ریسینٹلی سمیتہ پرکاش جی کے شو میں بھارت میں امریکن ایمبیسیڈر نے بہت ڈیفینسیو ہو کر اپنا پوائنٹ او ویو دیا لیکن کچھ معاملات میں وہ برحال اپنی سرکار کی پالیسی سے مجبور ہے تو انہوں نے کہا اگر نہیں ہمارا سی اے پہ بولنا بنتا ہے کہ جریوال آہ کی آریس پہ مانیٹر کرنا بنتا ہے بنتا تو نہیں ہے لیکن وہ بنانے کو طلع ہوئے ہیں تو اسی لیے جیش ہنکر جی کہتے ہیں کہ امریکن ایمبیسیڈر اپنے لحاظ سے باتیں تو کریں گے مگر ہو کیرز سی دی سی بات یہ ہے وہ تو ہو کیرز کی بات نہیں کرتے لیکن جس طرح وہ جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے حساب سے دیکھیں گے اور اپنے حساب سے دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ یہ جو پھر گیان دینے والے ان وارنٹڈ گیان دینے والے جو لوگ ہیں جو دیش ہیں جو مبصرین ہیں پھر یہ اپنا گیان بولتے رہیں ہو کیرز والی بات ہے تو اس ساری سچویشن میں بھارت بلا شبہ اب اس مقام پہ ہے کہ دنیا کے بولنگ کرنے والے روئیوں کو کاؤنٹر کر رہا ہے اور سارا کریڈٹ آنیسلی میں کہوں گا کہ پراملس سنندرہ موڈی جائے شنکر جی کو جاتا ہے اور جائے شنکر جی ایک ویجنری منسٹر ہیں ایک ویجنری ڈپلومیٹس ہیں ایک ویجنری تھنکر ہیں اور ایک مہان انٹرلیکچول ہیں ان کو پتا ہے کہ کس کو کس کی جگہ پہ رکھنا ہے اور وہ ان سب ٹپنیاں دینے والوں کو ان کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں اور ٹھیک رکھ رہے ہیں کیونکہ جب تک کسی کو اس کی جگہ نہ بتائی جائے وہ پاکنگ کرتا رہتا ہے اور اس کی پاکنگ جو ہے وہ انیسیسری آگے بڑھتی رہتی ہے مجھے پورا اوشواس ہے کہ جس پالیسی پہ بھارت چل رہا ہے جس طرح کاؤنٹر نیریٹر دے رہا ہو چائنا ہو یا اس کا الائے ویسٹ ہو وہ سمجھیں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ آگے آئندہ بات کس طرح کرنی ہے اور اگر وہ ویسی ہی بات آئندہ بھی کرتے رہے تو اسی طرح موں کی کھائیں گے اور یہی سوورن پالیسی ہے اور یہی ڈیشوں کی آزادی گھٹی ہے موسیقی موسیقی موسیقی